کوٹ کمیشن کی دوسری ریپورٹ اس کیس میں میل کا پتھر ثابت ہو سکتی ہے بھجے ہے اس میں ہوئے بڑے کھلاسے سب سے بڑا کھلاسہ مسجد کے وضو کھانے کے اس حصے میں ہوا جہاں مسلم پکش کا دعویٰ ہے کہ یہاں فبارہ لگا ہے لیکن ہندو پکش کے لوگوں نے یہاں لگے کالے پتھر کو دیکھ کر ایک سر میں کہا تھا کہ بابا مل گئے یعنی یہاں شیولنگ مل گیا ہے اب اس دعوے کی عدالت کو پڑتال کرتی ہے لیکن اگر کوٹ کمیشن کی ریپورٹ کے بات کریں تو اس میں کئی ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو ہندو پکش کے دعوے کو مضبوط بتاتی ہیں اب اس کیس میں کوٹ میں دلیلوں کے آدھار پر ہونے والی بحث کا سب کو انتظار ہے صدیوں سے جس رہش سے پر پردہ پڑا رہا وہ اب دھیرے دھیرے اٹھ رہا ہے گیانواپی مسجد کے سروے کی دوسری ریپورٹ میں ایڈووکیٹ کمیشنر میں مسجد پریسر کی جو آنکھوں دیکھی درج کی ہے ثبوتوں کا جو بیورہ دیا ہے وہ کسی کو بھی حیران کر سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سروے کے آخری دن سولہ مائی کو جب دونوں طرف کے پکشکار مسجد پریسر سے باہد آئے تو ہندو پکشکاروں نے بار بار دہرایا تھا کہ بابا مل گئے ہیں دعویٰ تھا کہ مسجد کے بجو خانے کے تالاب میں کالے پتھر سے بنا شیو لنگ ملا ہے مل گئے مل گئے بابا بم بم بول رہا ہے کاسی بس میں بہت خوصو بابا ہتر چھائل ہوئے ہیں بابا ہی بابا ہے لیکن ہندو پکشکاروں کی ان باتوں کو مسجد پکشتے جوڑے لوگوں نے خارج کر دیا انہوں نے کہا کہ مسجد کے بجو خانے کو پھووارہ بتایا جا رہا ہے دعویٰ تھا کہ سالوں سے یہاں پھووارہ بنا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اب اسی دعویٰ پر سروے کی دوسری ریپورٹ سے پیچ پھنس گیا ہے کیونکہ ریپورٹ میں ساف ساف کہا گیا ہے کہ مسلم پکشکاروں نے پھووارے کے بند ہونے کے دعویٰ پر گول مول جواب دیا پہلے کہا کہ فووارہ بیس سال سے بند ہے پھر کہا کہ بارہ سال سے بند ہے اس کے بعد جب کٹھٹ فووارے کی جانچ کی گئی تو کالے پتھر میں کہیں بھی پائپ گھوسانے کی جگہ نہیں سارے ساتھ چھے سارے سبوت جو ہمارے ہندو دھرم جو سناتم دھرم کے ساری پرتیقے تھی اس میں پورے وستار سے اس کے اُلےک ہوئے ہیں اب سوال ہے کہ جس کالے پتھر کو ہندو پکش شیو لنگ بتا رہا ہے اسے پھووارہ قرار دینے والے مسلم پکش کی دلیل اتنی دمدار کیوں نہیں لگتی ہندو پکش کے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جس کالے پتھر کو پھووارہ بتایا اگر وہ واقعی پھووارہ تھا تو اس میں پائپ لگانے جیسی سراخ کیوں نہیں دکھی ہندو پکش نے جسے شیو لنگ قرار دیا ہے اسے پھووارہ بتانے والے مسلم پکش نے سردے کے دوران اس میں پائپ کنیکشن کے لیے ضروری سراخ کو کیوں نہیں دکھایا ایڈوکیٹ کمیشنر بھی اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ہر طرف سے دیکھنے کے باوجود اس میں پائپ کھوسانے کی جگہ نہیں اب ہندو پکش پوچھ رہا ہے کہ جب کٹھٹ پھووارے میں پائپ کے لیے سراخ ہی نہیں تو اس کا پھووارے کے روپ میں استعمال آخر کیسے ہو سکتا ہے اس دوران کورٹ کمیشنر نے نگر نگم کے ایک کرمچاری کو سیڑھی لٹا کر بیچو بیچ میں بھیجا پانی کم کرا کر مچھلیوں کو سرچھت رکھنے ہیتو مت سے پالن ادھکاری کو موقع پر بلا کر سلاح لی گئی انہوں نے کہا کہ دو فٹ تک پانی کا لیبل رہنے پر مچھلیاں جیویت رہیں گے اس سلاح کے انوصہ پانی کم کیا گیا تو کالی گولاکار پتھر نومہ آکریتی جس کی اوچائی لگ بھگ ڈھائی فٹ رہی ہوگی دکھائی پڑی جو کی ہمارے بابا آدی ویشویسور بابا مہادیو تھے اس مددے پر اب دھان گروہ بھی مکھر دکھنا ہے اس میں سب سے پرمک بات ہے کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ دو قدم آگے بھڑ کے اس کا سواگت کریں برہم کی اسططی میں نہ رہے ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے بانگلہ دیش کے اور پاکستان کے مسلمان کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے پوروز ہمارے ہندو ہی رہوں گے ہمارے چھوٹے بھائی لوگ ہیں ہمارے بھائی لوگ ہیں ہمارے ساتھ کے ہمارے سہودر ہیں کہیں نہ کہیں اور اس بات کو سعودی کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے وارانسی سیویل کورٹ میں گروہ وارکورٹ ایڈوکیٹ کمیشنر ریشال سنگھ نے پادہ پنے کی سروی ریپورٹسوں پر اب اس ماملے میں ٹیس مائی کو سنوائی ہوگی ادھر گیانواپی مسجد کے شرنگار گوری کے اس ماملے میں سپریم کورٹ میں وارانسی سیویل کورٹ کو شکروہ وارک کو بہر تین بجے تک سنوائی سے دوگ دیا ہے دراصل وارانسی سیویل کورٹ میں ہندو پکش نے گیانواپی مسجد پریسر میں بجو خانے اور ننڈی کے بیچ کی دیوار دور کر سروے کرانے کی مانگ کی تھی اسی پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ میں شکروہ وار دو پہر تین بجے تک کے لیے گوک لگا دی ای بی پی گنگا کے لیے ڈلی سے عبیناشتی وارانسی سیمیتیش پاندے اور محمد موین کے ساتھ ویڑیش پاندے کی دی